موسیقی موسیقی مورکن کے مطابق یہ شہر دمشق کے بعد دوسرے قدیم شہر ہے جسے پانسو پتاس خبل مسین اجہ نامی ایک ہندو راجان ایڈ میر شریف کے ساتھ دریائے ہاکڑا کے نزیق آباد کیا تھا جبکہ بعض مورکن شہر کو دوسرے ہندو راجوں بدھش کا بسائے اور شہر گرزانتے ہیں مستند روایت یہ ہے کہ شہر کو سکندر آزم نے آباد کر کے اس کا نام سکندیا رکھا تھا لیکن کچھ مورکن کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہ شہر کبھی دیوگر کبھی سکلاندہ تو کبھی اچھا کے نام سے بلائے گی شہر کے نام کچھ بھی ہو اس کے چپے چپے پر کبھی ساتھوں کبھی بھگشوں اور پھر اولیاء اکرام نے عبادت کی یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ شہر حملہ وروں کے زد میں رہا بار بار رجلہ اور بار بار آباد ور یہاں تک کہ دریائے بھاکڑا جو کہ کئی اولیاء اکرام کے مزارات کو بہا کر لے گیا مگر چہر کو مٹانے میں نہ کام ہو یہ شہر اتخاریم ہے کہ ہندو کی مقدس کتاب رامائن مہ بھارت اور اگوید میں بھی چکر تذکرام موجود ہے میں ہوں مسافر پاکستانی مفتار احمد بھائی جی ساتھیک امروان شبیر بھٹیک امرو اس وقت بخاری اور نقوی کے جت امجد حضرت مقدوم شیر شاہ جلال الدین حیدر صرف پوش بخاری رحمت اللہ علیہ جن کا سلسلہ نیس ساتھویں پشت پر شہد کربلا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اٹھارویں پشت پر حضرت علی کرم اللہ وجہ شہدہ ملتا ہے کہ مزار مبارک سے متصل حضرت جلال الدین بخاری کے مسجد کے ممبر کے ایند سامنے یہ مسجد ایک قدیم مسجد ہے اور اس کے بارے میں ماہرِ آثار قدیمہ ڈاکٹر احمد نبی خان اس سے اچھ شریف کی سب سے قدیم مسجد قرار دیتے ہیں کیونکہ اس مسجد کو سجیوں قبل کئی بار نیسرے سے تعمیرات کی گئی تذین و آرش کی گئی مگر قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں اس کی دیکھ بھال نہیں کی گئی جس کے سبب مسجد کھندرات کے دھیر میں تبدیل ہو تکی ہے اور محکمہ آثار قریمہ اور اوقاف کے غفلت کے سبب کسی بھی وقت اس کے زمین بوش ہونے کا اندیشہ ہے یہ وہی مسجد ہے جہاں تیروی صدی میں صوفی تحریک قائمی اور اپنے وقت کے بلند متبع علیہ اکرام سید محمد عثمار مرندی رحمت اللہ لے حضرت سقی لال شاہباز خلندر رحمت اللہ لے حضرت بہاودین ذکریا ملتانی رحمت اللہ لے حضرت بابا فرید ادین جنشکر رحمت اللہ لے حضرت جلال ادین سرک پوشت رحمت اللہ لے کے مہمان بنتے تھے اور یہاں عبادت اور ریاضت کرنے کے ساتھ ستمدان المبارک کے آخری عشم تقاف میں بیٹھا کرتے تھے یہ وہی جگہ ہے یہ وہی مقام ہے جہاں برسغیر پاکوہن کے تمام علیہ اکرام نہ صرف آئے تھے بلکہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مشرب و اسلام کر کے دین حق کی شمع روشن کی مگر اب یہ عظیم اور قدیم مسجد اداروں کی ناہلی کے سبب تعلیہ بندی کا شکار ہے جو کہ ایک علمیہ سے کم نہیں موسیقی موسیقی